اکوا میں متحدہ کے پانچویں شعبے کا نام ہے دفتر موت مجید جسے سیکریٹریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اکوا میں متحدہ کا یہ ایک اہم شعبہ ہے جس پر اکوا میں متحدہ کے سارے امور کو سمالنے کے ذمہ داری اکوا میں متحدہ کے اس شعبے کے دفتر موت مجید کے جو عالی افسر ہوتا ہے اسے ہی جو ہے چیف سیکریٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا انتخاب اطلاع سیام اور سلامتی کونسل کے ذریعے کیا جاتا ہے اور چیف سیکریٹریر اس عہدے کی میعار جو ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتی ہے اب جو ہے یہ اکوا میں متحدہ کا جو ہے اہم شعبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہم ذمہ داریاں بھی ہیں اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ موسم میں ہونے والے تبدیلیاں حقوق انسانی اور بینولا قوابی طور پر ترک اسلام حسائل پر مختلف قسم کے اجلاس منعقد کرنا اجلاس عام اور سلامتی کونسل کی میٹنگیں طلب کرنا اور مختلف قسم کی معلومات جمع کرنا اور جمع شدہ معلومات کو ذرائع ابلاغ تک پہنچانا اس کے بعد جو ہے اکوا میں متحدہ کا جو آخری شعبہ ہے اس کا نام تولیتی کونسل تولیتی کونسل جو ہے یہ اکوا میں متحدہ کا ایسا شعبہ ہے جس کو جو ہے جو ممالک دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ہے آزاد ہوئے تھے ان کی جو ہے ترقی آفتہ تھے ان کی ترقی کی ذمہ داری جو ہے ترقی آفتہ ممالک کو دینا یہ تولیتی کونسل کا جو ہے ذمہ داری تھی اور اسی لیے جو ہے اکوا میں متحدہ میں اس جو ہے شعبہ کو بنایا گیا تھا اس کے علاوہ نو آبادیات کو آزادی دلانا جو آزاد ہوئے نو آبادیات ہے اس میں جمہوریت کو قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے لیکن ملک پلاو جو کہ جزیرے بیرل کاہر میں جو بیرل کاہر اس سمندر کا ایک جزیرہ ہے جو وہ فلیپائن سے جو ہے پاس سو میٹر مشرق میں واقع ہے اس کی آزادی کے بعد جو ہے تولیتی کونسل کو جو ہے برخواست کر دیا گیا ہے موسیقی 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 Selected